بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ نے قیام اللیل میں قرآن حکیم کا جارہمہ پارا سمات فرمایا ابتداء میں تین قسم کے منافقین کا ذکر کیا گیا ہے بلکہ یوں کہیے کہ دو قسم کے منافقین ہیں ایک شہری اور ایک بدوی جو شہر میں رہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں دیگر نیکیوں کے کام کر رہے ہیں اور منافقین کے دوسری قسم جو گاؤں میں رہتی ہے سہرہ میں رہتی ہے بتایا گیا کہ گاؤں میں رہنے والے جو منافقین ہیں وہ شہر میں رہنے والے منافقین کی مناسبت سے یا ان کے اعتبار سے کفر میں زیادہ سخت ہے اس کے بعد بتایا گیا کہ اسی گاؤں میں ہی میں بدوی لوگوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان بڑا مضبوط ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تعوان وغیرہ نہیں سمجھتے یہ بات ہیں ابتدا میں کہیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ صحابے کرام کے تو کرو ایک تو سابقون الاولون یہ وہ لوگ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالی کا پیغام ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے پڑھ کر کے اس پیغام کو قبول کیا اور دوسرا گروہ صحابے کرام کا وہ ہے انسار و مہاجرین میں کا جو انہی سابقون الاولون کے نقشے قدم پر چلتا ہوا اسلام میں داخل ہوا اور ایک دفعہ جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کبھی پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا اور انہی لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے جو احسان اور اخلاص کے ساتھ نہیں بلکہ نفاق کی بیماری لے کر کے داخل ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے احسان کی قید سے ان کو خارج کر دیا فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتباوہم بے احسان تو گویا کہ صحابے کرام کے دو گروہ ہوئے ایک نے پیغام حق کو آگے بڑھ کر کے فوراں قبول کر لیا اور انصار میں کے بھی بھی تھے اور مہاجرین میں کے بھی تھے اور بعد میں صحابے کرام کا جو دوسرا گروہ ہے انہی کے نقشے قدم پر چلتا ہوا اسلام میں داخل ہوا لیکن اخلاص کے ساتھ احسان کی قید لگا کر کے ان لوگوں کو نکال دیا گیا جو ان لوگوں کے ساتھ اسلام میں داخل تو ہوئے مگر اخلاص کے ساتھ نہیں بلکہ نفاق کی بیماری لے کر کے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے دو گروہوں کے تعلق سے یہ مزدہ سنایا رضی اللہ عنہ و رضوان اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا یعنی جنہوں نے آگے بڑھ کر کے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو انہوں نے قبول کیا اور انہی کے نقشے قدم پر چل کر کے بعد میں انسار اور مہاجرین میں کے جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے اخلاص کے ساتھ ان دونوں گروہوں کو یہ مزدہ سنائے گیا خوشخبری سنائے گی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے السابقون الاولون کون ہیں راجح قول کے مطابق السابقون الاولون وہ ہیں جو جنگ بدر سے پہلے ایمان میں داخل ہوئے وہ سب سابقون الاولون ہیں اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہجرت مدینہ سے پہلے ہی ابھی آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں فرمائی تھی مدینہ میں ایک آدمی ابو آمیر نامی رہتا تھا یہ وہی ہے جن کے بیٹے حضرت حنزلہ ہیں جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے جنگ اہد کے اندر جب ان کی لاش کو اٹھایا گیا تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ غسل کیے روئے ہوں اور ابھی ان کو غسل دیا گیا ہوں اسی وجہ سے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق فرشتہ نے ان کو غسل دیا اس لیے کہ وہ جب میدان جنگ میں آئے تھے تو بیوی سے ملنے کے بعد انہوں نے غسل نہیں کیا تھا اسی وجہ سے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے اور ان کا نام حنزلہ تھا یہ اسی ابو آمیر کے بیٹے ہیں اس نے زمان جاہلیت ہی میں عیسائیت قبول کر لی تھی اور یہ قبیل خزرج سے تعلق رکھتا تھا اس لیے کہ مدینہ میں دو قبیلے تھے اور انہی دو قبیلے کے لوگوں کو انسار کہا جاتا ہے قبیلے عوس اور قبیلے خزرج یہ خزرجی ہے قبیلے خزرج کا ہے اور لوگ اسے اتنی عزت اور عزمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ اس کو سونے کا تاج پہنانے والے تھے اس کے نمائشی تقویے کو دیکھ کر کے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشرب لائے تو اب آو بھگت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے لگی اور یہ اکیلہ پڑ گیا لہذا اس نے روحانیت کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حریف سمجھ لیا اور لگا اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں کرنے اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مٹھی بر مسلمان ہیں چند دن کی بات ہیں ان کا مشن ٹھپڑ جائے گا تحریک ٹھپڑ جائے گی مارے جائیں گے لیکن جب جنگِ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مٹھی بر مسلمانوں کو ایک لشکرِ جررار کے اوپر فتح انعیت فرمائی تو یہ چراخ پہ ہو گیا غصے سے آگ بھگولا ہو گیا اور اس نے تمام قبائل میں گھوم پھر کر کے مسلمانوں کے خلاف کافروں کو اکسانہ شروع کیا اور اسی کے اکسانے کی وجہ سے جنگِ اہود کا معاملہ پیش آیا اور یہ وہی بدبخت آدمی ہے جس نے دو گڑھے کھو دیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی گڑھے میں گر گئے تھے اور آپ کے دندار مبارک شہید ہو گئے تھے یہ دو گڑھے جو کھو دیتے یہ اسی بدبخت نے کھو دیتے اور جب اسلام مدینہ میں مستحکم ہو گیا مضبوط ہو گیا تو یہ بھاگ کر کے روم چلا گیا بادشاہ ہے حیر اقل کے پاس اور ایک گروہ مدینہ میں منافقین کا اس کا حملہ تھا جو برابر اس کے کانٹیکٹ میں رہتے تھے اس نے کہا تم لوگ ایک مسجد بناو اور وہاں سے پوری خبریں ہم کو دیتے رہو کہ مسلمان اس وقت کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کا کیا حال ہے اور میں انقریب ایک لشکر جرہ رومیوں کا لے کر مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہوں مدینہ میں اس وقت دو ہی مججدیں تھی ایک مججد نبوی اور دوسرے مججد قوبہ انہوں نے مججد قوبہ کے پاس ہی ایک پلات لے کر کے ایک مججد بنائی مججد اب تیار ہو گئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے طبوک کے لئے تیاریاں فرما رہے تھے کہ طبوک کے لئے نکلنا ہے یہ لوگ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول چلی ہے ہم لوگوں نے مججد بنائی ہے ذرا بوڑھے لوگ ہیں مججد قوبہ نہیں پہنچ سکتے مججد نبوی نہیں آسکتے تو ان کی آسانی کے لئے مججد ہم لوگوں نے بنائی ہے چلیے آپ اس میں نماز پر دیجئے اور ہم لوگ مججد کا افتتاہ کرنے اور نماز شروع کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مزار جنگ کی تیاری میں ہو بعد میں دیکھا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مججد کا افتتاہ نہیں ہوا اور جب واپس آپ جنگِ تبوک سے آئے اور مقامِ ذیعوان میں ٹھیرے تھے کہ ان آیات کا نزول ہوا جو ابھی میں پڑھنے والا ہوں اور ان آیات کے اندر اس مججد کا پول کھول دیا گیا کہ اس مججد کی بنیاد اخلاص اور تقویٰ کے اوپر نہیں ہیں بلکہ اس مججد کے بنانے کے اغراض اور مقاصد اسلام کے خلاف ہیں اور اسلام کو نخصان پہنچانے کے لئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دو صحابی مان ابن عدی اور مان ابن دخشم کو دونوں کو بھیجا اور تاکی جا کر اس مججد کو اڑھا دو اس مججد کی بنیاد کس چیز کے اوپر رکھی گئی تھی بتایا گیا والذین تقضو مسجداً زراراً و کفراً و تفریقاً بین المؤمنین و ارصاداً لمن حارب اللہ و رسولہ یہ مسجد چار بنیادوں پر قائم کی گئی تھی ایک مقصد تو یہ تھا زرار ایک ہوتا ہے زرار ایک ہوتا ہے زرار اور حدیث صحیح موجود ہے لا زرارا ولا زرارا في الاسلام اسلام میں نہ تو زرار ہے نہ تو زرار ہے ان دونوں کے درمیان میں فرق بتاتا ہوں زرار کہتے ہیں کوئی آدمی کسی شخص کو نقصان پہنچائے جس میں خود نقصان پہنچانے والے کا فائدہ ہو اس کو کہتے ہیں زرار آدمی کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو سامنے والے کو نقصان پہنچانے میں اس کا کوئی فائدہ ہے تو جو اس کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کو کہتے ہیں غرر اور زرار کہتے ہیں سامنے والے کو نقصان پہنچے مگر پہنچانے والے کو کوئی فائدہ نہ پہنچے جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں بڑا ہی ٹریکی، بڑا ہی خوریبی ہے خوریبی یعنی کوئی فائدہ وائدہ ملتا نہیں خالی ہر جگہ ایک ٹانگھ اڑائے رہتا ہے لوگوں کو تکلیب پہنچاتا رہتا ہے اس کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو ضرر کے اندر ضرر پہنچانے والے کا فائدہ ہوتا ہے اور ضرار کے اندر گئی تھی یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ضرر پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی تو ایک مقصد تو ضرار تھا دوسرے تفریداً بین المؤمنین تاکہ مؤمنوں کے درمیان اختلاف ہو مسلمانوں کے درمیان افتراق ہو پتہ یہ چلا کہ جس مسجد کی بنیاد یہ ہو کہ مسلمانوں کے درمیان فرقے پیدا ہو جائے وہ مسجد مسجد و ضرار اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے جس مسجد کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی ہو کہ مسلمان ٹکڑوں میں بٹ جائیں یہ ہماری مسجد یہ ہماری مسجد یہ ہماری مسجد پوچھا جائے کہ مسجد کی بنیاد کے چیز کے اوپر ہوتی ہے قرآن و حدیث کے اوپر ہوتی ہے مسالک کی بنیاد پر نہیں ہوتی یہ تفریقاً بین المؤمنین ہے اور ایسی مسجد کے اندر نماز پڑھنا درست نہیں ہے جس سے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہو مسلمان مختلف گروہوں میں پڑھ جائیں اور باہم برسر پہکار ہو جائیں تو ایک تو ان کا مقصد مجد بنانے کا تھا زرار اسلام کو اور مسلمانوں کو تقلیب پہنچانا اور دوسرے تفریقم بین المؤمنین مؤمنین کے درمیان تفریق کرنا اور ان کے درمیان انتشار پیدا کرنا وقفراً کفر کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد سے قرآن اور حدیث اللہ اور اس کے رسول کی بات پھیلانی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ پھیلانی کر کے آدمی اکابر کی بات مسالک کی بات اماموں کی بات فلاساہت کی بات فلاساہت کی بات یہ در حقیقت انکار کے درجے میں ہے اسی کو کفر کہا گیا ہے پھوفر کا مطلب انکار ہے اور انکار کس چیز کا اگر آپ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے مسجد کے اندر کچھ اور چیز کا بیان کر رہے ہیں کچھ اور چیز کا پرچار کر رہے ہیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے تو یہ قرآن اور حدیث سے انکار ہی تو ہوا تو جس مسجد کے اندر قرآن اور حدیث کے علاوہ اکابر کی بات مسالک کی بات امام کی بات فلاہ کی بات فلاہ کی بات تو در حقیقت وہاں انکار کا معاملہ پایا جاتا ہے ایسی مجد میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے چوتے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے کمین گاہ بنانا کہ وہاں بیٹھ کر کے اہل حق کو نقصان پہنچایا جائے دیکھیں کیسے مجدیں بنی ہوئی ہیں صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اوپر جمع رہنے والے لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے در حقیقت یہ مساجد نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے ایک کمین گاہ کی حیثیت رکھتی ہے اسے مجدیں لہذا یہ چار صفتیں جس مسجد کیوں در حقیقت و مسجد مسجد درار ہے ایسی مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھنا چاہیے کوئی بات کہی گئی لا تقوم فی ابدا ایسی مسجد میں آپ کبھی کھڑے بھی مت ہوئی ہیں نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے کھڑے ہوئیے مت لا تقوم فی ابدا ایسی مسجد کے اندر آپ کھڑے بھی مت ہوئی ہیں اس کے بعد بتایا گیا کہ مسجد کی بنیاد کچھ چیز کے اوپر ہونی چاہیے فرمایا گیا مسجد کی بنیاد جو تقوی اور رضوانِ الٰہی کے اوپر رکھی گئی ہو جس کی بنیاد تقوی ہو مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہو اور مسجد کی بنیاد رضوانِ الٰہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے اوپر رکھی گئی ہو تو وہ بہتر ہے یا وہ مسجد بہتر ہے جو ایسے کنارے کے اوپر بنائی گئی ہو جو کنارہ انڈر کٹ ہو اصل میں شفا کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں برنک برنک بولتے ہیں اس کو اور جروف کہتے ہیں انڈر کٹ آپ نے ندیاں دیکھی ہوں گی تو ندی کے کنارے پانی اندر تک زمین کو کاٹ دیتا ہے اور اوپر تا جو حصہ ہوتا ہے وہ بے سہارہ بودہ بلکل کھڑا رہتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اگر آدمی کھڑا ہو جائے تو سیدھے ندی میں جا پڑے گا اور اس کے اوپر جو مکان بنائے گا مکان بھی گر جائے گا ندی میں اور جو لوگ اس کے اندر رہنے والے ہوں گے وہ بھی ندی میں گر جائیں گے ظاہر ہو جائیں گے تو اس کو کہتے ہیں جروف انگریزی موسی کو کہتے ہیں انڈر کٹ انڈر کٹ بینک بینک بانے ندی کے گنارہ تو ایسا کنارہ جس کا نچلا حصہ کٹ گیا ہو انڈر کٹ بینک اس کو کہتے ہیں اور ہار ہار کا مطلب ریڈی ٹو کولائپس ریڈی ٹو کرمبل ڈاؤن بلکل گرنے کے طریقے ہو اس کے اوپر آپ نے یہ مجد بنا دیئے اب قرآن ایک ہی میں پوچھتا ہے کہ تقوی کی ٹھوس بنیاد کے اوپر مجد بناو گے یا علا شفا جروفن ہار یا ایسی زمین کے اوپر بناو گے اس ایک ترانے کے اوپر جو گنا چاہتا ہے یہاں تقویٰ کو اور رضوان الہی کو ٹھوس زمین سے تعبیر کیا گیا ہے اور نفاق کو اور تقویٰ کے علاوہ کسی بھی جذبے کے تحت کوئی مجد بنائی گئی ہو تو اس کو علا شفا جروفن ہار سے پشمی دی گئی تو مجد دہا دی گئی مجد قبا کے قریب بنائی گئی اس کے بعد ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو جنگ تبو کا معاملہ پیش آیا ہوا یہ کہ ایک کافلہ مدینہ آیا اور اس کافلے نے آ کر کے یہ بتایا کہ رومیوں کا ایک بڑا لشکر انقریب مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوا چاہتا ہے اب سارے مسلمان گھابرا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوں ایک بڑا لشکر لے کر کے ہم ان کی سرکوبی کے لئے باہر نکلیں اندر رہ کر کہ ہم لوگ لڑیں گے نہیں اب ظاہر ہے کہ ایک بڑا لشکر تیار کرنا ہے آپ نے پہلے چندے کا اعلان فرمایا چندہ اتنا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اعنبر مارے خوشی کے گمکنے لگا حضرت عبد الرحمان امن اوف نے چالیس ہزار درحم دیا آپ کے داماد محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نو سو اموٹ ایک سو گھوڑے ایک ہزار دینار اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے مجحض جائش الاسرہ اسرت اور تنگ دستی کے عالم میں اس پورے لشکر کو تیار کرنے میں سر فہرست آپ کے داماد محترم حضرت عثمان غنی داماد ہے تو ایسا ہو مجحض جائش الاسرہ بہت کچھ دیا تھی کہا نو سو اموٹ سو گھوڑے ایک ہزار دینار نو سو اموٹ لے کر کے آئے کہا کہ عثمان کیا لائے وہ کہا اللہ کے رسول نو سو اموٹ ہے پھر گئے کہا کہ عثمان کیا لائے وہ کہا اللہ کے رسول سو گھوڑے لے آئے اور پھر اس کے بعد آئے چکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھیلی رکھی کہا کہ یہ کیا ہے کہا کہ اللہ کے رسول ایک ہزار دینار ہیں درہام نہیں ایک ہزار دینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی چہرہ مارے خوشی کے دمکنے لگا اور زبان وحی ترجمان سے نکلا کہ آج اسے عثمان جو کچھ کریں گے اللہ اس پر محقظہ نہیں کرے گا یہ مقام ہے آپ کے داماد کا اب دوسرے لوگ تو گالیاں دیتے ہیں تبرہ کرتے ہوں ان کے اوپر جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان نے فرمایا کہ آج سے میرا داماد عثمان جو کچھ کرے گا اللہ اس پر محقظہ نہیں کرے گا اللہ نے کہلوایا زبان آپ کی بات ارشوہ لگی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر گئے حضرت عمر بھی گھر گئے حضرت عمر نے سوچا کہ آج نیکی کے میدان میں آج ابو بکر سے بڑھ جانا ہے گھر کے حساسے کے دو حصے کے آدھا حصہ ایک حصہ گھر بانوں کے لئے اور ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے کہاں عمر کیا لائے ہو تاکہ اللہ کے رسول گھر کے حساسے کے دو حصے کر دیا ایک بچوں کے لئے رکھ دیا اور ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ابو بکر آئے کہاں کہ ابو بکر کیا لائے ہو کہاں کہ اللہ کے رسول پورا گھر اللہ اور اس کے راستے میں تاکہ گھر میں کس کو چھوڑا کہاں اللہ اور اس کے رسول کو کیا ہو دسی وجہ سے فرمایا گیا کہ صدیق پہلے ہے سراطا اللہ دین آنامتا علیہم میں اس کا مطلب نبی کے بعد جو خلافت ملی ابو بکر کو وہ قرآن حکیم کا اشارات سے ثابت ہے اشارت اللہ سے ثابت ہے لشکر تیار ہوا تقریباً تیس ہزار کا لشکر اس مرتبہ جنگِ طبو کے لئے روانہ ہوا اور گرمی کا موسم میں خجورے پک چکی ہیں تین صحابہ آج کل آج کل میں رہ گئے کہاں ہمارے پاس گھوڑے ہیں ابھی مسلمانوں نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہوگا یہاں پڑاؤ ڈالا ہوگا ہم لوگ گھوڑے سے پہنچ جائیں گے اس میں تین لوگ کون کون ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ فرمایا وَالَسْتَلَا تِلَّدِينَ خُلِّفُ وہ تین جن کا معاملہ پینڈنگ میں ڈال دیا گیا تھا ایک ترجمہ تو یہ ہوا یا جو پیچھے رہ گئے تھے یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں وَالَسْتَلَا تِلَّدِينَ خُلِّفُ تَخْلِقَ کا مطلب ہوتا ہے دیکھا جائے گا ان کا معاملہ کیا لگا ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے جن کا معاملہ پینڈنگ میں ڈال دیا گیا تھا کہ اللہ ان کا فیصلہ کرے گا جو فیصلہ کرے گا اس پر عمل کیا جائے گا یہ تین لوگ کون تھے قاب ابن مالک مورارہ ابن ربیع اور حلال ابن عمیہ حلال ابن عمیہ قاب ابن مالک اور مورارہ ابن ربیع یہ تین حضرات اس لشکر میں باوجودے کی ان کے دلوں میں اخلاص تھا صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے یہ لوگ اس لشکر میں شامل نہیں ہو سکے اور لشکر واپس آ بھی گیا اب منافقین جن کی تعداد تقریباً اسی تھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ترہ ترہ کے معذرت شروع کی اے اللہ کا رسول ہمارے لئے یہ پرابلم تھا اے اللہ کا رسول ہماری یہ پریشانی تھی کسی نے آ کر کے کوئی اور عذر پیش کیا کسی نے آ کر کے کوئی اور عذر لنگ پیش کیا اور جانتے ہیں اس پارے کی ابتداء بھی اسی لفظ سے ہو رہی ہے یا تدیرون الیکم بذار جاتم الیکم ارے یہ لوگ آ آ کر کے آپ کے پاس معذرت کریں گے یا معذرت کر رہے ہیں آپ کے لوٹنے کے بعد یہ وہی ہیں یہ اسی منافقین تھے انہوں نے اپنے اپنے عذر لنگ اور لہم ایکسکیوزز بیان کر کے جان چھوڑا لی مگر ان تینوں نے کہا کہ ہم معذرت نہیں کریں گے اے اللہ کے رسول ہماری سستی کی وجہ سے ایسا ہوا ہم معذرت نہیں کریں گے لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا تم تینوں کے بارے میں تو دو تو اپنے گھر بیٹھ گئے حضرت حلال ابن عمیہ اور مورا رہ بن رو بیئی ہے یہ دونوں اپنے گھر بیٹھ گئے حضرت کعب فرماتے ہیں ان کی روایت مسلم شریف بہت لمبی ہے حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں تو آ کر کے نماز میں کھڑا ہو جاتا تھا اور میں کوشش یہ کرتا تھا کہ نبی کے پاس کھڑا ہوں اور میں کنکھیوں سے دیکھتا رہتا کہ نبی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں میں دیکھتا رہتا تھا لیکن میں یہ دیکھتا کہ نبی میری طرف کوئی توجہ نہیں کر رہے ہیں یہاں تک کہ صحابے کرام کو یہ سلام کرتے تو کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا ان کا سوشل بائی کارٹ کر دیا گیا کہ جب تک اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں نہ اترے تب تک کوئی ان سے سلام و کلام نہ کرے یہاں تک کہ ان کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کی جو تصویر کھیچی ہے کلیجہ کھاپ اٹھتا ہے اور ان تینوں صحابے کرام کے صبر تحمل وقار اور جذب ایمانی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا ایمان پہانوں جیسا تھا فرمایا یہ تین لوگ جن کا معاملہ پینڈنگ میں ڈال دیا گیا تھا ان کا حال تو ایسا ہو گیا تھا کہ زمین باوجودے کی کشادہ تھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی اور ان لوگوں نے یقین کر لیا تھا کہ اب اللہ کے علاوہ کہیں کوئی پناہ نہیں ہے چالیس دن گزر گئے کم سے کم بیویوں کے ساتھ رہتے تھے چالیس دن کے بعد حکم یہ ہوا کہ ان کی بیویاں اپنے مہکے چلی جائیں ان کو اکیلا چھوڑ کر کے اللہ اکبر کتنی بڑی آزمائش ہے ان کی بیویاں بھی ان سے کوئی تعلق نہ رکھا بیویاں بھی اللہ حوالی اللہ کے رسول کا حکم آیا تو جس طریقے سے صحابے اکرام آمننا و صدقنا کہہ دیتے تھے صحابیات بھی آمننا و صدقنا صحابیات کے ایمان بھی پہاڑ جیسا تھا شوہروں کو چھوڑ چھوڑ کر کے اپنے اپنے مہکے چلی گئیں اپنے شوہروں کو انہوں نے چھوڑ دیا یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے عمر کی اور حکم کی وقات اور آپ کے حکم کا وقات زمین تنگ ہو گئی بیویاں بھی چلی گئیں بیوی غمگسار ہوتی ہے تسلی دیتی ہے تشفی کے کچھ کلمات کہتی ہے یہاں وہ غمگسار بھی نہیں رہا رفیق حیات میں رخصت ہو گیا ان سے زمین باوجودے کی کشاداتی تنگ ہو گئی پچاس یا بامن دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے توبہ کی قبولیت کی آیت نازل فرمائی کہتے ہیں کہ اس دن حضرت امی سلمہ کے ہاں آپ تھے امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آپ کی باری تھی ایک آدمی نے ندا دی ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی ہیں ان لوگوں کی برات کے لیے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی حضرت اکاب کہتے ہیں میں اتنا خوش ہوا کہ زندگی میں مجھے اتنی خوشی کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی میں نے کہا کہ جس آدمی نے یہ خوش خبری سنائی ہے لے میرا کپڑا لے لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے دوڑے کپڑا دے دیا اپنا کپڑا اتھار کر کے دے دیا اور بھاگے بھایاں لے آئے اور تاکہ اللہ کا سلمہ چاہتا ہوں کہ میری جتنی پروپرٹی ہے میرا جتنا اساسہ ہے میری جتنی جائداد ہے وہ سوال ناکھر ہمیں قربان کر دوں اللہ اکبر اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے آدمی اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے جائداد کیا آبرو کیا ناموس کیا وطن کیا بار بچے کیا بینیاں کیا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ایسے رضی اللہ عنہ اور عدوانہ کا خطاب نہیں ملتا اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا اپنی آبرو کو آبرو نہیں سمجھا انہوں نے اپنی ناموس کو انہوں نے داؤں کے اوپر لگا دیا اپنی جان کو انہوں نے جان نہیں سمجھا بطن کو بطن نہیں سمجھا رسول کے لیے سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا بیٹی محبت صحابہ اکرام کی خدا کی قسم اس روئے زمین کے اوپر انبیاء کے بعد صحابہ اکرام جیسے مقدس گروہ کے نظیر پر مصر پر سورت اللہ انہیوار رضی اللہ عنہ ورزو عنہ کا خطاب ہی صحابہ اکرام کی عظمت اور ان کے مقام کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے یہ واقعہ بھی اسی پارے میں بیان کیا گیا ہے اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آدمی انسان کو بھاگوان کا اتار مان لیتا ہے تسلیم کر لیتا ہے کہ ہاں انسان بھاگوان کا اتار ہو سکتا ہے اللہ کا اتار ہو سکتا ہے خدا کا اتار ہو سکتا ہے ارے انسان سن اف دوڑ ہو سکتا ہے اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے لیکن یہ بات کیسے نہیں سمجھ میں آتی کہ رسول بشر ہو سکتا ہے انسان کو اللہ کا اتار مان لینے میں ان کو تاجد نہیں ہوتا مان لیتے ہیں وہ انسان کو اللہ کا بیٹا مان لیتے ہیں لیکن ان کو تو یہ بات قابل تسلیم نہیں ہوتی حلق کے نیچے نہیں اترتی کہ ایک رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے بھگوان کا آتار ہو سکتا ہے اللہ کا آتار ہو سکتا ہے اور سن آف گارڈ مال لیتے ہیں خدا کا بیٹا مال لیتے ہیں لیکن رسول بشر ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ عجیب بات ہے اکان علی نیسیج میں کہتا تاجب کی بات نہیں ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا اس میں ایک سائنٹیفک فیکٹ بین کیا گیا ہے کہ جو روشنی ذاتی ہوتی ہے اس کو ذوق کہا جاتا ہے اور جو روشنی مستعار ہوتی ہے اس کو نور کہا جاتا ہے یہاں دیکھئے وہی ذات ہے جس نے سورج کو زیابخشی روشنیہ بخشی اور قمر کو چاد کو نور چاد کی روشنی سورج سے مستعار ہے یہی وجہ ہے کہ اگر چاد اور سورج کے درمیان یہ زمین حائل ہو جائے تو زمین کے حائلولت کے وقت چاد بے نور ہو جاتا ہے گرہن لگ جاتا ہے چاد کے اوپر اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاد کی روشنی ذاتی نہیں ہے بلکہ سورج کی روشنی سے مستفاد ہے لہذا نور ہے وہ اور سورج کی روشنی اپنی ذاتی ہے اسی وجہ سے اس کو ذوق آگیا ہے ذوق کی جمعہ زیادی آتی ہے اگر جمعہ اس کو تسلیم کر لیا جائے تو گویا کہ ایک سائنٹیفک فیکٹ بیان کیا گیا ہے سائنسی حقیقت کہ سورج کی روشنی سات رنگ کی ہوتی ہے اگر اس کو دیکھا جائے اس لیے کہ جمعہ تین سے زیادہ پر بولا جاتا ہے لہذا زیادی کا مطلب یہ ہوا کہ سورج کی روشنی سات رنگ کی ہوتی ہے اگر آپ کو دیکھنا تو پریزم سے گزار کر دیکھ لو سورج کی روشنی کو اسی طرح منشور سے گزار کر دیکھ لو سورج کی روشنی منشور سے باہر نکلے گی پریزم سے باہر نکلے گی تو سات رنگ بیسے ہی ظاہر ہو جائیں گے قرآن حکیم نے اس فیکٹ پہ یہاں بیان فرمایا اس کے بعد فرمایا گیا جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے یہاں جنت کا نام حسنہ بیان کیا اے ہے ہے اس کا نام ہی حسنہ ہے حسین جگہ اس کی ہر ہر چیز حسین ہر ہر زاویہ حسین بِالَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَ حسین عمل کرنے والوں کے لئے حسنہ جدہ من جنسل عمل حسن عمل کرو گے تو حسنہ ملنے والی اسی وجہ سے جنت کا ایک نام حسنہ ہے اچھا تو حسین عمل کرنے والوں کے لئے حسنہ ہے اچھے عمل کرنے والوں کے لئے جنت ہے اور وہ زیادہ جنت مل کے یہ زیادہ کیا ہے اور بھی کچھ ملنے والا ہے کیا جی ترمیزی میں حضرت سحیب رومی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ندہ دینے والے کو بولے گا کہ ندہ دو اور یہ کہو کہ اللہ نے جو وعدہ جنتیوں سے کر رکھا ہے اب وہ وعدہ پورا کرنے والا ہے اب جنتی جب اس ندہ کو سنیں گے تو حیرے سے کہیں گے اے ہمارے معبود کیا تُو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے کیا تُو نے ہم کو جہنم سے نجات نہیں بخشی کیا تُو نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا اب ہمیں یہ سب ملنے کے بعد کیا چاہیے کہ تُو زیادہ کچھ دینا چاہتا ہے وہ زیادہ کیا ہے تو حدیث میں آتا ہے یہ جو ترمیزی کی روایت ہے سوہیب رومی سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حجاب اٹھا دے گا اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت کی ساری نعمتیں پوری جنت ہیچ نظر آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کا کیا عالم ہے آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے جمال کا پسند کرتا ہے اور اس کے جمال کا یہ عالم ہے کہ اس کا دیدار کرنے کے بعد اس کے جمال کا مشاہدہ کرنے کے بعد جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں یہ زیادہ ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَا وَزِيَادَا زیادہ کی یہ تفسیر ترمیزی شریف میں صحیح بے رومی کی روایت سے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت مجھے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی جو ہوتا ہے نا وہ آسمان سے اترتا ہے عام لوگوں سے بالکل الگ ہوتا ہے جتنا بڑا مزار اتنا بڑا ولی جتنی بڑی چادر اتنا بڑا ولی جتنا زیادہ گندہ اتنا بڑا ولی پیشاپ کھڑے ہو کر کر رہا ہو ننگا ہو سنڈاس میں ہی کر دیتا ہو راستے میں کھڑے ہو کر پیشاپ کر رہا ہو نہ اسے اس بات کی تمیز ہو کہ یہاں سے عورتیں گزر رہی ہیں مرد گزر رہے ہیں بچے گزر رہے ہیں بچیاں گزر رہی ہیں اس کو کہتے ہیں مجذوب مجذوب اس کے مرنے کے بعد بڑے بڑے مدارات بن لے اور پوجہ شروع ہو جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ولی کوئی ایک مخصوص گروہ ہوتا ہے جو باقعدہ آسمان سے نازل کیا جاتا ہے یا اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کی تحریف بتائی کہ ولی کوئی بھی ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا سنو اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم اچھا ولی کون ہوتا ہے اس کی تحریف فرمائی گی ولی کون ہے جو آدمی ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرے تقوی کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اوپر چلے حرام چیزوں سے بچے اور اوامیر کے اوپر عمل کرے اور نواحی سے استناب کرے تو یہ ہو جاتا ہے ولی قرآن حکیم نے ولی کے جو تعریف کی ہے وہ ولی کی تعریف یہ لوگ نہیں مانتے اتنا ہی پڑھتے ہیں آگے کیا ہے بچہ آگے کیا ہے ازراء کوئی بیان کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس لئے کہ آگے جب بیان کریں گے تو سوال کرنے والا یہ سوال کرے گا کہ بھائی ولی کا جو تم مطلب سمجھتے ہو وہ تو یہاں نہیں ہے یہاں تو یہ بتایا گیا جس کے پاس ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ تقوی ہو تو وہ ولی ہے لہذا ایمان کے ساتھ تقوی جس کے اندر آ جائے وہ ولی ہے اور ولی کا تم کوئی دوسرا مطلب بتاتے ہو لہذا وہی رک جاتے ہیں وہ چلیے اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی گئی وَاوحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَاخِهِ تو یہاں حکم دیا گیا ہے کہ مصر میں جب آپ کے ماننے والے پہنچیں اسرائیلی پہنچیں تو ان سے کہیے آپ اپنے گھروں ہی کو قبلہ بنا لیں اور وہی نماز پڑھیں اپنے گھروں کو مسجد بنا لیں اور نماز کو قائم کریں وہ بشر المومنین اور مومنین کو بشارت دے دیجئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالات کیسے ہی نازک کیوں نہ ہوں مسجدیں بند کر دی جائیں مسلمانوں کے لئے بند ہو جائیں نماز پڑھنے سے ان کو مسجد میں روک دیا جائے تو اپنے گھروں کو قبلہ بنا لیں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں اور ایک دن اللہ اس نماز کی برکت کی وجہ سے اس مصیبت سے اس آفت سے ان کو نجات دے گا اسی وجہ سے وہ بشر المومنین کا جو جملہ ہے جس پر آیت ایک تدام ہے بڑا عجیب و غریب ہے یہ بشارت کا جملہ ہے وہ اور حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے کہ وجعلو بیوتکم قبلہ قبلہ کا مطلب ہے متقاب دیلا یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کا علاقہ ایک محلہ ہو اور محلہ کیسا ایک کے گھر کا دروادہ دوسرے کے گھر کے سامنے ہو کبھی کسی مسلمان کو کوئی پریشانی ہو جائے تو سامنے والے کو معلوم تو ہو جائے کہ بھئی میرے پڑوسی کو میرے مسلمان بھائی کو کیا تکلیف ہے لہذا تمہارا محلہ علاقہ ہونا چاہیے بعض لوگ اپنا سٹینڈرڈ آف لائف اپنے زندگی کا میعار بلند کرنے کے لیے غیر مسلموں کے علاقوں میں رہتے ہیں اور فسادات کے موقع پر یہ لوگ مارے جاتے ہیں کتنا پہترین نسخہ بتایا گیا ہے وَجَعْلُ بُیُوتَكُمْ بُیُوتَكُمْ قِبلہ وَجَعْلُ بُیُوتَكُمْ مُتَقَابِلہ آمنے سامنے تمہارا محلہ یہ لگو اور پھر مہا تم نماز قائم کرو ہمیں رہنے کا بھی طریقہ بتایا گیا کہ ہم کو کیسے رہنا چاہیے مسلمانوں کے درمیوں میں رہنا چاہیے نیاری زندگی بلند کرنے کے لیے ہمیں مسلمانوں سے آلد نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ راتوں رات فیرون کے ظلموں جبر سے تنگ آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل پڑے اب یہ راتوں رات لے کر کے نکلے فیرون کو معلوم ہو گیا ایک بڑا لشکر لے کر کے پیچھے چلا اور جب یہ دریہ کے کنارے پہنچے اب اسرائیلی پریشان بھرے بزدل تھے کم ہمت تھے موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا رہے یہ کیا کیا تم نے کہا پھسادیہ لاکر کے اب تو ہم پکڑ لئے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھے ایک نبی کا ایمان اس مشکل سیچویشن میں بھی فرما رہا ہے بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے وہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا اور راستہ نکلا کیا ہم نے وحی کی کہ فضر بیعصاق البحر اپنا جو سوٹا ہے نا وہ دریہ کے اوپر مارو بیچ میں راستہ بن گیا اور پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیو کو لے کر کے اس پار چلے گئے فرعون بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جب بیچ دریہ میں آیا تو دونوں طرف کا پانی مل گیا سارے کے سارے فرعونی ڈوب گئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب یہ ڈوبنے لگا اور لگا ڈوب کیا کھانے ساری فرعونیت نکل گئی انا ربکم العالی کہنے والا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں رب عالی ہوں ساری ہیٹری ہوا ہو گئی چند ڈوبکیوں کے اندر جانتے ہو اب کیا گانے لگا اب یہ گانے لگا میں بنو اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لیا اور میں مسلمان ہوں اس کا اسلام کیوں نے قبول کیا گیا اس لیے کہ اسلام باس ایمان بلباس مطبر نہیں ہے یعنی جب عالم بالا کے مناظر سامنے آ جائیں فرشتے نظر آنے لگے تو ایسے مواقع کے اوپر ایمان مطبر نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں ایمان بلباس ایمان بلباس مطبر نہیں ایمان بلباس مطبر نہیں اللہ تعالی نے کہہ رہا ہے آل آنا اب اب ایمان اللہ رہا ہے وقد آر سیدہ من قبل و کنت من المفسدین اس سے پہلے نافرمانیاں کرتا بہت بڑا فسادی تھا اب ساری ہے گریہ وار دی اور دیکھ تو تو مرے گا ہی لیکن تیری لاش کو میں قیامت تک کے لیے باقی رکھوں گا اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بناؤں گا فلیو ملونت جی کا کی بدہ نکالی تکون علیمن خلف کا آیا تیرے باق تیرے پیچھے آنے والوں کے لیے تو نشانی بن جائے گا تیرے بدن کو میں نجات دے دوں گا در حقیقت فرعون کی یہ لاش 1998 میں 1998 اسوی میں دریافت ہوئی یہ ڈوبا کی در پہلے وہ جان لیجئے در حقیقت یہ بیٹر لیک ہے نا بحیر مرہ بحیر مرہ جس کو بیٹر لیک بولتے ہیں جس کا پانی کڑوا ہے تلخ ہے تو بحیر مرہ یہ در حقیقت بحیر قلزم کا ایک حصہ ہے اور نہر سوئیس کے شمال میں ایک چھوٹا سا سمندر ہے اور در حقیقت یہ خلیج سویس سے ملا ہوا ہے یہ اس کا جغرافی محل ہوئے اور اسی سمندر کو پار کر کے بیٹر لیک کو پار کر کے یہ اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے سہرائے شور کے اندر وادیہ سینہ کے اندر داخل ہوئے تھے سہرائے سینہ کے اندر اسی دریاء کو عبور کر کے اسی سمندر کو عبور کر کے وہ آگئے تھے اور سہرائے سینہ کے مغربی ساحل کے اوپر مغربی ساحل کے پاس یہی لاش ملی تھی فیرون کی اور آج بھی اس پہاڑ کو جو پہاڑ وہ سمندر کے پاس ہے جبل فیرون کہا جاتا ہے اور وہاں ایک گرم چشمہ بھی ہے یہ لاش وہی تیرتی ملی تھی اور سن 1998 کے اندر پتہ نہیں کہاں سے پھرتی پھراتی یہ لاش سائنس دانوں کے ہاتھ لگی یا پروفیسر عبد المومن ہے بمبئی کے انہوں نے پوری کتاب اس کے اوپر لکھی ہے اور باقاعدہ کیسٹوں کے اندر اس کی ممی دکھائی گئی کمال تو یہ ہے کہ کھیریوں کے میوزیم کے اندر جتنی ممیز ہیں سب ممیز ممی کی ہوئی ہیں ممی فائیڈ ہیں سب کی سب اس کے اندر سب کیمیکل لگایا ہوا ہے وہ پیٹ کو چیر کر کے اوجڑیاں نکال دی جاتی تھی اور اس کے اندر کچھ کیمیکل ڈال کر کے گھاس پھوس ڈال کر کے سل دیا جاتا تھا خوپڑی کو چیر کر کے گودی نکال لی جاتی تھی اور مغز نکال لیا جاتا تھا لب نکال لیا جاتا تھا اور اس کے اندر کچھ کیمیکل ڈال کر کے گھاس وغیرہ ڈال کر کے سی دیا جاتا تھا اور اوپر سے کچھ کیمیکل ڈال دیا جاتا تھا اور کافن میں یعنی تابوت کے اندر بند کر کے رکھ دیا جاتا تھا اور ایسے مقامات کے اوپر رکھا جاتا تھا کہ وہاں ہوا کا گزر ایک خاص حالت کے اندر ہوتا تھا اللاش ساڑتی نہیں تھی اس کو کہتے ہیں ممی فائٹ کرنا لیکن عجیب بات تو یہ کہ کہریوں کے میوزیم میں جتنی بھی ممیز ہیں سب ممی فائٹ ہیں لیکن یہ فیرون کی لاش بے غیر ممی فائٹ کیا ہوئے آج تک موجود ہیں یہ سب سے حیرت تاک بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ وعدہ پورا ہوا ہم تیرے بدل کو آج نجات دے دیں گے اور تیرے بعد آنے والے جتنے لوگ رہے گے سب کے لئے تو عبرت بن جائے گا سب کے لئے تو نشانی بن جائے گا سن انیس سو سات کے اندر سر گریفٹن نے جب اس لاش کو دیکھا اور اس کی ممی کھولی تو ممی کھولنے کے بعد انہوں نے مائیکروسکوپ سے یا جو ان کے تحقیق کا انداز تھا تحقیق سے انہوں نے دیکھا تو نمک کی ایک مخصوص تح بدن کے اوپر نظر آئی جسے پتا چلتا ہے یہ بیٹر لیک کے اندر ڈوبا تھا یہ بیٹر لیک ارے پانی کھارا کب ہوگا جب نمکین ہو تم نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیٹر لیک ہی کے اندر ڈوبا تھا اس لیے کہ لاش کے اوپر نمک کی تہپائی گئی تھی اور وہ لاش آج بھی کیریو کے میوزیم میں موجود ہے ایک محسوس تفسیر موجود ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ دنیا مطا غرور بھی ہے اور دنیا مطا حسن بھی سوال یہ دنیا مطا غرور بھی ہے اور دنیا مطا حسن بھی یہ ایسا کیسے دنیا دھوکے کا سامان ہے ایک جگہ کہا گیا جیسے تو یہاں مطا غرور ہے یہاں ہی ساعت کریمہ میں یہاں دنیا کو مطا حسن کہا گیا اچھی پوجی ایک جگہ کہا رہا ہے کہ یہ دھوکے کی پوجی ہے اور ایک جگہ کہا رہا ہے کہ یہ اچھی پوجی ہے تو بدائے تعارض دیکھ رہا ہے لیکن تعارض نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر آخرت کو بھول کر کے آدمی دنیا کو استعمال کرتا ہے تو دنیا اس کے لئے مطا غرور ہے دھوکے کی پوجی ہے اور اگر آخرت کو نگاہ میں رکھ کر کے دنیا کو استعمال کرتا ہے تو دنیا اس کے لئے مطا حسن ہے جے یمتع کم مطان حسنہ اس کے بعد بتایا کہ توبہ کے دو رکن ہیں توبہ کے دو رکن ہیں ایک تو آدمی گناہ سے پلٹے پلٹے یہ پہلا رکن ہے گناہ کے میدان میں آگے جا رہا تھا پلٹ آئے یہ توبہ کا پہلا رکن ہے اور پلٹ آنے کے بعد مافی مانگے ایک تو گناہوں کے میدان سے پلٹ آئے جو گناہ کر رہا تھا اس گناہ کو چھوڑ دے پلٹ آئے اور یہ تو پہلا رکن ہے توبہ تھا اور دوسرے اللہ سے مافی مانگے کہ اے اللہ جو گناہ مجھ سے ہو گئے میں ان تمام گناہوں کی تُس سے مافی مانگتا ہوں یہ درحقیقت توبہ کے دو بنیادی رکن ہیں ان دو بنیادی رکنوں کے نہ ہونے کی وجہ سے توبہ کے شرائط نہیں پائے جاتے توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک یہ دو رکن نہ پائے جائیں تب تک توبہ قبول نہیں ہوتی یہ رہا گیار میں پارے کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے رہا گیار میں پارے کا خلاصہ